آداب یہ ہے آواز ڈیوائز عبدالحی خان سے سنیے آواز ہیڈ لائنز بولی وڈ کے ممتاز اداکار اور شہنشاہ جذبات دلیب کمار کا آج صبح انتقال ہو گیا دلیب کمار پچھلے کئی سال سے بیمار تھے جبکہ پچھلے چند ہفتے کے دوران کئی بار اسپتال مداخل کیا گیا تھا چند دنوں قبل ہی انہیں اسپتال سے رخصت بھی کیا گیا انہیں سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی ان کی عمر اٹھانوے سال تھی بولی وڈ پر سوک چھا گیا ہے دلیب کمار کو اداکاری کا ادارہ مانا جاتا تھا جنہوں نے سات دہائیوں تک فلم بینوں کے دل و دماغ پر حکومت کی تھی دلیب کمار کے اوفیشیل ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ان کے انتقال کی خبر دی گئی تھی ان کا انتقال آج صبح ساڑے سات بجے ہوا وزیراعظم نرندر موڈی نے دلیب کمار کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں ایک لیجنڈ کی حیثیت سے یاد کیا جائے گا ان کی ذہانت کا کوئی جواب نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ان کے دیوانیں موجود ہیں نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیراعالہ ڈاپٹر فاروق عبداللہ نے بولی وڈ کے معروف اداکار دلیب کمار کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ مرہوم اداکار کو کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ بے پناہ محبت تھی انہوں نے کہا کہ دلیب کمار کا کوئی ثانی نئی فلم انڈسٹری میں تھا اور نہ ہی انسانیت میں ان کی جیسی کوئی دوسری مثال ہے انہوں نے ان باتوں کا اظہار بدھ کے روز اپنے ایک ویڈیو بیان میں کیا جمع کشمیر کے کپوالا میں بازی پورا ہندوالا کے مقام پر فورسز اور دہشتگردوں کے ترمیان ایک جھڑا پوئی جس میں حضب المجاہدین کا ٹاپ کمانڈر میراج الدین حلوی یورف عبید مارا گیا فوج پولیس اور سی آر پی ایف نے مشترکہ کارروائی میں اس انکاؤنٹر کو انجام دیا تفصیلات کے مطابق فوج اور پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ کراکنڈ میں پازی پورا علاقے میں ایک ملیٹینٹ کوئی تقریبی کا روائی انجام دینے کی تاق میں ہے پولیس ذرائع کے مطابق پولیس اور فوج نے پورے علاقے کو محاصرے میں لے کر بڑے پیمانے پر تلاشی کا روائی شروع کی جس کے بعد فوج اور ملیٹینٹوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور جھڑک میں ایک مقامی ملیٹینٹ مارا گیا سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ خدبہ عرفات کا ترجمہ اردو سمیت دس زبانوں میں منارت الحرمہ انڈ پلیٹ فارم اور ایف ایم پر نشرت کی آ جائے گا آجل ویب سائٹ کے مطابق مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے دینی ثقافتی نرہنمائی کے پروگرام کیے جاتے ہیں آگہی پر پروگرام پچیس سے زیادہ زبانوں میں پیش کیے جا رہے ہیں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے ماتحہ ترجمہ اور زبانوں کے ادارے کے ڈائریکٹر جنڈل انجینئر مشاری المسعودی نے سرکاری ویب سائٹ پر بیان میں کہا کہ رہنمائی پروگرام کی بدولت ظاہرین شغولت و اعتمینان کے ساتھ حج عمرہ زیارت کے کام انجام دے سکیں گے انہوں نے کہا کہ مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہ آلہ ڈاکٹر عبد الرحمن السدید کی ہدایت پر یہ سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں جبکہ سیکریٹری ترجمہ تکنیکی امور احمد الحمیدی اس سارے پروگرام کی نگرانی کر رہے ہیں گزشتہ رات انگلینڈ کے ویمبلے سٹیڈیم میں کھیلے گئی یوروپین چیمپینشپ یعنی یورو کب دو ہزار بیس کے سیمی فائنل میچ میں ایٹلی پینالٹی شوٹ آؤٹ میں اسپین کو چار دو سے شکست دے کر فائنل میں داخل ہو گیا پہلے سیمی فائنل میں دونوں ٹیموں کی درمیان دلچس مقابلہ دیکھنے کو ملا لیکن پہلے ہاف میں کوئی ٹیم گول نہ کر سکی دوسرے ہاف کے پندروے منٹ میں ایٹلی کی جانب سے بیرارڈی نے گول کر کے اپنی ٹیم کو ایک گول کی سبقہ دلا دی لیکن کھیل ختم ہونے سے دس منٹ قبل اسپین کے موراٹا نے بھی حریف ٹیم کے جال میں گیند پہنچا کر مقابلے میں ایک سے برابر کر دیا مقررہ وقت میں اور پھر اضافی وقت میں مقابلہ برابر ہی رہا جس کی وجہ سے میچ کو فیصلہ کن بنانے کے لیے پینالٹی شوٹ آؤٹ کا سہارہ لیا گیا جس میں ایٹلی نے چار اور اسپین نے دو گول سکور کیے اس طرح سے ایٹلی کی ٹیم یورو دوہزار بیس ایونٹ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے موسیقی